سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ اسرائیلز اور پلسطینیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اصل مسئلہ کیا ہے تو آئیے جانتے ہیں اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا ہو رہا ہے پلسطین میں اور کیوں ہو رہا ہے ریسنٹ پرائیڈ ہے یعنی سات مہی کے دن اسرائیلی پورسز نے ایک اٹیک لانچ کیا اور وہ مسجد اقصہ میں دعوی ہوئے اور وہاں انہوں نے دوستوں کے لگ بگ ورشپرز کو زہنی کیا مسجد اقصہ مکہ و مدینہ کے بعد اسلام کا ترڈ ہولیس سائٹ ہے اور اسرائیلی پورسز وہاں دائل ہوئے اور وہاں انہوں نے ورشپرز پر تیر گیس سٹن گرینٹس اور ربر کوٹڈ بولٹ سے حملہ کیا زیادہ تر پلسطینیوں نے تو ریسپانڈ نہیں کیا وہ اپنی نماز پڑھتے رہے لیکن کچھ نے سٹونز اور بوٹر سے ریسپانڈ کیا جس میں سترہ پولیس آفیسرز انجرڈ ہوئے پلسطینی نے ریسنٹ امرجنسی کے ایکارڈن زیارہ در پلسطینی ویکٹمز ربر بولٹس لگنے کی وجہ سے آنکھوں اور پیسس پر وونڈ اٹھتے دوسرا ظلم انہوں نے سٹر ڈیکیڈن کیا جب کچھ پلسطینی پروٹسٹ کر رہے تھے تو سولجرز آگے ان کے درمیان کلیشس ہوئے اور اس کے نتیجے میں تقریبا نائنٹی پلسطینیانز انجرڈ ہوئے اس کے بعد حماس جو کہ غزہ میں ایک میلٹن گروپ ہے اور اس کے ساتھ چوٹے اسلامی جہادی گروپ انہوں نے اسرائیلیوں کو وارنگ دی کہ وہ شیح جرہ سے اپنی سولجرز نکالے اور جو ظلم وہ شروع کر چکے ہیں ان کو بند کر دے اسرائیلز نے حماس کی بات کو نظرانداز کر دیا جس کے نتیجے میں حماس نے منڈے کے دن اسرائیلز پر تقریبا 150 راکٹ سپائر کر دیے حماس کا ایک سپک پرسن کے مطابق انہوں نے اسرائیلز کو وارنگ دی تھی کہ وہ شیح جرہ سے اپنی سولجرز نکالے لیکن انہوں نے ان سولجرز کو نہیں نکالا تو اس لیے انہوں نے اسرائیل پر 150 راکٹ سپائر کر دیے ان راکٹ کی ریسپانس میں اسرائیلز نے حماس کے اگینس ائر سٹائک لانچ کی جس کے نتیجے میں ہیل اتارٹی افگازہ کے مطابق چتیس پلسطینین مارے جا چکے ہیں اور ان چتیس پلسطینینز میں دس چلڈرنز بھی ہیں اسرائیلز ان کی ریزیڈنشلز ٹاورز ٹارگٹ کر رہے تھے اس لیے انہوں نے تیلوی پر راکٹس لانچ کیا ہے اسرائیل کے ڈیپنس منسٹر نے یہ کہا ہے کہ یہ ائر سٹائک صرف ایک بگینن تھی ان کے مطابق انہوں نے حماس کو بری طریقے سے ہٹ کیا ہے اور وہ آگے بھی کرتے رہیں گے چونکہ انٹرنیشنلی بھی دونوں سائٹس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس وائلنس کو سٹاپ کر دے تو حماس کے لیڈر اسمایل ہانیہ نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل اس سوکال جنگ کو سٹاپ کرنا چاہے تو ہم بھی سٹاپ کر دیں گے لیکن اگر وہ اسکلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی اس جنگ کو نہیں روکیں گے مطلب وہ اس کے لیے ریڈی ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ پلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان تو یہ وائلنس چلتا رہتا ہے لیکن یہ وائلنس اب اتنا بڑھ کیوں گیا کچھ ٹائم سے اسرائیل کے ایک کوٹ میں شیہ جرہا پر ایک کیس چل رہا ہے شیہ جرہا ایسٹ جیرشلم میں ایک پلیس ہے جہاں زیادہ تر پلسطینی رہتے ہیں اور اب ان پلسطینیوں کو ایوکشن سامنا کرنا پڑ رہا ہے مطلب کچھ جوئیس سٹیلس پلسطینیوں کو اپنے علاقے مطلب شیہ جرہ سے نکال رہے تھے تو اس کو پلسطینیوں نے ڈینائی کر لیا پلسطینیوں نے جب شیہ جرہ کو انہی چوننا چاہا تو اس پر اسرائیلی پورسز تشدد پر اتر آئے اور بعد میں سات مئی کے دن مزدر اقصہ کا واقعہ رنمہ ہوا اور اس سات مئی کے دن سے ابھی تک پلسطین میں وائلنس ہو رہا ہے جن میں کچھ پلسطینی مظلوم شہید بھی ہوئے ہیں اور زیادہ تر انجل بھی ہے تو یہ تھی کچھ انفرمیشن پلسطین میں رنمہ ہونے والے واقعات کے بارے میں آئیو خوب یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے اب ملیں گے ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ